ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سماجی کارکن زفراللہ ملک سر آپ بتائے جو جمہو کشمیر میں پرائیویٹ سکول آگے بڑھ رہے ہیں ان کا جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اچھا آ رہا ہے ان کے مقابلے میں گورنمنٹ سکولوں کے مقابلے میں اس کے پیچھے جو حقیقت ہے یہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں اگر ہمارے جس جمہو کشمیر کے اندر خاص کر کے یہاں ہمارے بھلیس میں بھلیسہ میں اگر صادتہ اکرام جو ہے ایجوکیشن محکمہ جو ہے اپنے بچوں کو بھی اسی سکول میں داخل کرے جہاں ایک استاد جو ہے تائنات ہے اسی سکول میں اگر وہ اس کو داخل کرے اسی سکول میں تاکہ وہاں جو ہے اس کی انٹریسٹ جو ہے کافی لگن جو ہے اور لگن کے ساتھ وہ ان بچوں کو تعلیم دیں گے اگر وہ نجی سکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو ایک عالی آفیسر بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو عالی تعلیم سے آرستہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی گورنمنٹ سکولوں میں داخل کریں نجی سکولوں کے بجائے وہ گورنمنٹ سکولوں میں داخل تاکہ وہاں کا گریب کا بچہ جو ہے اس کو بھی وہی پڑھایا جائے جو اپنے بچوں کو پڑھایا جائے جس سے تعلیمی معیار جو ہے گورنمنٹ سکولوں میں بھی اونچہ ہو سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوا میری گورنمنٹ انتظامے سے آج کی ڈیٹ میں میری گورنمنٹ انتظامے سے یہی گزارش ہے کہ وہ تمام تحریری طور پر ایک آرڈر نکالے کہ وہ جو ہے اس حاضر کرام کے لیے جو گورنمنٹ سکولوں میں اس حاضر کرام تائنات ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کو اسی سکول میں تائنات داخل کریں اسی سکول میں ان کو زیر تعلیم رکھیں جس سکول میں ایک گورنمنٹ کا استاد جو ہے تائنات ہے سر اگر پڑھائی کی بات کی جائے تو گورنمنٹ سکولوں کے اس حاضر زیادہ پڑے لکھے ہیں پرائیویٹ سکولوں کے اس حاضر کے مقابلے میں تو اپنے بچوں کو یہ دور پرائیویٹ سکولوں میں کیوں رکھتے ہیں اس کے لیے انٹریسٹ ان کا زیادہ کیوں ہے ویسے تو وجہ یہی ہے کہ نیجی سکولوں میں تعلیم جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے وہاں کم تنخواہ پر استادزہ کرام جو ہے کام کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ سکول کی بنسبت ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تنخواہ ان کو کام ہوتی ہے اسی وجہ سے گورنمنٹ ملازم چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ کسی بھی محکمہ سے ملازم طبقہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ان کو پرائیویٹ سکولوں میں داخل کر کے ان کو اعلیٰ قسم کی تعلیم دینے کے لیے ان کو وہاں پرائیویٹ سکولوں میں داخل کرتے ہیں اور اس سے یہ احساب ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سکولوں میں پڑھائی کام ہوتی ہے اگر وہ سٹرس دیتے ہیں اگر ایک ان کو تیس ہزار سے اسی ہزار تک ایک ٹیجر کو تنخواہ ہے اس کی بنیزت میں آپ دیکھیں کہ نیجی سکولوں میں پرائیویٹ سکولوں میں جو ہے چھ ہزار تین ہزار دھائی ہزار تنخواہ ہے لیکن وہ محنت کراتے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں زیادہ تر محنت کرائی جاتی ہے اور اس سے یہی اخذ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ سکول میں تعلیمی میار جو ہے اونچا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں جو ہیں بچے زیادہ تر تعلیمی آفتہ بچے ہوتے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں اگر گورنمنٹ سکولوں کے اس آجزہ نے اس پر خاص بیہن نہ دی تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا آنے والے وقت میں یہی رد عمل ہوگا کہ گریب سے گریب جو ہے وہ گریب سے گریبتر ہوتا رہے گا اور امیر سے امیتر ہوتا رہے گا تعلیم کا میار ختم ہو جائے گا